پچیس جنوری یوم جمہوریہ بھارت کے موقع پر سنیما گھروں کی زینت بننے والی بولی ووڈ فلم فائٹر نے جہاں باکس آفیس پر حیران گن بزنس کیا وہیں فلم کے مرکزی کردار رتک روشن اور دپیگا پارڈوکون کے معافظے کی تفصیلات نے منظریام پر آتے ہی فلم شائقین کے ہوش اڑا دئیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا پر مبنی صدھارت آنند کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم فائٹر میں ہر دل عزیز ادھکار رتک روشن اور ادھکار دپیگا پارڈوکون نے انڈین فضائیہ کے اسکارڈن لیڈر کا کردار ادا کیا جبکہ انیل کپور کمانڈنگ آفیسر کے روپ میں نظر آئے محض چار دن میں دو سو کروڑ کا سنگی میل عبور کرنے والی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ایک سو سیتالیس کروڑ سمیتے ہیں جبکہ انٹرنیشنل باکس آفیس پر اس فلم کا بزنس باون کروڑ تک پہنچ گیا ہے بلا شبہ فلم فائٹر کو مدہوں اور ناقدین کی جانب سے یقصہ پذیرائی ملی کسی نے اس فلم کی کہانی کو سراہا تو کوئی فائٹر کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا قرار دیتا نظر آیا تنازیات کے شکار اس فلم میں فنکاروں کے معفضے پر نظر ڈالی جائے تو بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق فلم کی مرکزی کاسٹ یعنی ریتک روشن نے اپنے کردار کے لیے پچھاسی کروڑ کا معفضہ لیا واضح رہے کہ گزشتہ سال میڈیا ریپورٹس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ادھکار ریتک روشن فلم کے لیے پچھتر کروڑ سے سو کروڑ کے درمیان چارج کرتے ہیں دوسری جانب ادھکار آدھکا پارڈو کو ان کی بات کریں تو انہوں نے فلم فائٹر کے لیے بیس کروڑ کا معفضہ لیا جبکہ ادھکار انیل کپور کو پندرہ کروڑ روپے معفضہ دیا گیا